اقبال آج تم پورے پچیس سال کے ہو گئے ہو اچھا ہوگا کہ تم سپت لو اور بادیا دیس پہ راج کرو ٹھیک ہے پر سپت لینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج پاس دیس میں جتنے بھی راجہ ہیں سب کو بلواؤ مجھے کچھ بات کر رہی ٹھیک ہے یہ فون میں کیے کر رہے ہو کچھ پیسے انویسٹ کر رہا تم بھی کیا کرو نہیں نہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں اور میں بیجی رہتا ہوں اور مجھ سے آتا بھی نہیں یہ گناہ اچھا پھر تو تمہیں ضرور اکٹا ایف ایکس کوپی ٹریڈنگ ایپ چلانا چاہیے اس میں تم دو کام ایک ساتھ کر سکتے ہو اپنے دیس کے سارے کام بھی کر سکتے ہو اور اوٹومیٹکلی کوپی بھی کر سکتے ہو ٹوپ ٹریڈرز کی اچھا کیا گناہ ہوگا اس کے لیے بس اپ کو کھولو اور چوز کرو ٹریڈرز ماسٹر ٹریڈرز کی لسٹ میں اور کوپی پہ کلک کر دو اور باپس اپنے کاموں پہ لگ جاؤ اب جب بھی ماسٹر ٹریڈرز پیسے کمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ تم بھی کماؤ گے کوئی خطرہ سب ٹریڈرز کا پیٹ ان کے خطرے کے حساب سے دیا گیا ہے اپ پہ ون ٹو سکس ٹریڈنگ رینڈ نیتی پر نرور کرتا ہے اور لاپ کتنا استر ہے یہ سب کچھ ٹرانسپرینٹ ہے بس یہ راج گھر آنے کے لیے ہیں نہیں یہ سبی کے لیے ہیں سروات کر سکتے ہیں تین ہزار روپے سے اور فائدہ جو بھی ہوگا وہ نکال سکتے ہو سیدھا بینک کارٹ سے یا بینک اکاؤنٹ سے یا پی ٹی ایم سے یا کرپٹو گولٹ میں اور جو ڈسکرپسن میں لنک دیا ہے وہاں سے فولو کرو گے تو فیپٹی پرسنٹ کا بونس بھی ملے گا اوکٹا ایف ایکس میں سب سے زیادہ بڑی آئے بے انکمینگ کے لیے ہیں کرو ڈاؤنلوڈ تم بھی اور میٹنگ کا انتجام کرو سبھی راجاؤں کو بل باؤ فٹ آگا اوہ منتری راجہ آیا ہے نہیں ابھی تک اے سامتکار مجھے بھی اپنے دیش میں بہت کام ہے کھلا راجہ کو جلدی بس یہی دو چار راجہ ہیں میں نے اوروں کو بھی گول کی تھی سبھی نے آپ کو گالی بکی اور آنے سے انکار کر دیا ہمیں گالی بکی اور تم سن رہے تھے ہاں مجھے سننی پڑی اگر میں کچھ کہتا تو وہ مجھے بھی گالی بکتے اب ان باتوں کو چھوڑو یہ بتاؤ ہمیں کیوں بلائیا ہے میں نے تم لوگوں کو اس لیے یہاں بلائیا ہے کہ کچھ ہی دیر میں میں سپت لوں گا اور پورے وادیا کا راجہ بن جاؤں گا اور میرے راجہ بننے کے بعد تم میں سے کسی نے بھی کوئی چوچو کری تو میں اس بھولفلے والے پر مار پھیروں گا چھوٹتے ہی تم ہمیں ایسے نہیں مار سکتے ہم بھی ایک دیش کے راجہ ہیں اور دن کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن منگل اور بودھ میں نہیں چھوڑوں گا بھوت چڑھتے ہیں میرے اوپر منگل اور بودھ کا بھوت اتاننا میں اچھی ترہا جانتا ہوں یہ غلط ہے یہ غلط کر رہے ہو تم لوگ مجھے تو کنفرم نہیں ہے ایک منٹر کو منتری سے پتہ کر کے بتاتا ہوں آس پاس کہیں بگرے کے آنڈ بھی بھک رہے ہیں کیا رہے تم راجہ ہو کیسی کیسی بات کر رہے ہو فون کرٹو اب ہے ہاتھی کے بہت سوڑے مجھ سے کہہ گا تو یہ کام کو یہ کام کریں گا ہم سالے راجہ ہوں ہونے والا ہے فون کرٹ ہلو اب ہے بھائی سالے تین سو کی نا ہے چار سو کی ہے نا 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 منہ کر دے بھائی ساپ سائیکل کی ٹوپ ہوتی تو دے دیتا گاڑی کی ٹوپ ہے یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہہ دے اب ہے کالی ہے بابلا آ گیا سالے ایک راجہ ہونے کے بعد یہ کام کر رہی ہے ٹوپ ٹیر پنچر کے نا نا میرا کام نہ ہے چھوڑے آلے بھائی یہ کام ہے وہ سوسرال گیا سالے نے پوسٹر میں میرا نمبر ڈالوا دیا کولیں میرے پاس آ رہی ہیں آرے چل جو بھی یہ سالہ ہے کیسا کالیا بھسینڈ اے بوسٹریکے گالی گالی بھگیے تنہیں گالی ای با امبے سالے چلاک کا چودہ بننی بہرحال میں جا رہا ہوں اب راجہ بننے کی سپت لینے اور بنوں گا وادیہ کا راجہ ٹھیک ہے چلو مہا منتر سالے چلو مہا منتر ہی میں باننا ہے یہ بھوڑے سوڑے کے پھنڈا لیے مہا منتری مارتے سالے کو ستری کے میرے موکے دکھ رہیا مار جو جو گولی سلا رہیا بہر راجہ ساپ گولی کو ہی نہ چلا رہیا تمہارے سواگت میں پٹا کے بھول لے بھار گو پٹا کے کون تھا کون سا بھول لیا ہے کون ہے راجہ ساپ میں تھا میں لائے تھا اپنے پیسو سے لائے تھا تو تو تھا کھڑیا لے آرے راجہ ساپ راجہ ساپ سروا جنے ساپ آرے راجہ ساپ آرے راجہ ساپ تو بھا دیا کی پر جا میں تمہارا راجہ بننے کی سپت لیتا ہوں اور میں بن گیا تمہارا راجہ راجہ ساپ سپت دادروی لے رو دوں سو سمجھ کے لیے بننے سو بھول جائے گا اچھا بھائی ان کی یہ بات بھی بھول ہے رائے ساپ رائے ساپ بھلتی ہو گئی رائے ساپ بھلتی ہو گئی تو بعد اگر راج کمار ہونے کے ناتے میرے کچھ فرض ہیں جو بھی ہمارے بادیہ میں مالدار لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت گریب ہیں میں ان کی وہ بھی گریبی ختم کر دوں گا گریبوں کے لیے کیا کروں گے گریب گان مرائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا چلو ابھی آجہ سبا ختم اٹباو سب کو چلو موسیقی رائے ساپ بابا نے کچھ دیکھا ہے تو ایسا کیا دیکھا بابا تم نے جو اتنا امرجنسی میں مجھے بلانا پڑا راجہ صاحب پورے دیش پہ سنکٹ ہے سنکٹ ہاں سنکٹ سارے دیش مل کر اپنے دیش بادیا پر حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش کو برباد کر دیں اوہ یار دیش میں تو ہم بھی لپیٹے مہا جنگیں اچھا ہوا بابا تم نے یہ بات مجھ سے بتا دی ابھی میں اپنی سینہ تیار کرتا ہوں اور کچھ مسائلوں کا بھی انتظام کرتا ہوں ملتا ہوں میں چلو اس کی بہن کا لڑا یار سر میں بہت دنوں سا پریشان ہوں یہ گھومتا کیوں ہے آتے ہی تو اس سے پہلا گانا خوشاب ہے ہاس تو گھوماریاں تبھی تو گھوماریاں آئے اوہ ارے راجہ صاحب بابا کیسے آنا ہوا ابھی ابھی پتہ چلا ہے مجھے بابا جی نے بتایا ہے کیا ہو سکتا ہے اپنے دیش پہ حملہ ہو تو مجھے بتاؤ تمہارے پاس کی انتظام ہے کون سی مسائل ہے تمہارے پاس دیکھیں دیش کو تو ہم بچانے کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس بیسے کوئی مسائل بھی نہیں ہے لیکن میرے دماغ میں ایک بوم ہے اس کا نقشہ میں تمہیں بنا کر دکھاتا ہوں یہ بوم کا نقشہ تو یار کچھ جانا پیچھانا لگ جیا ارے راجہ صاحب یہ جو اوپر کو چار تیر نگل رہے ہیں یہ تو جھانٹ کے بعد لگ رہے ہیں مجھے ارے نہیں یہ جو ہے نا یہ ہے تار ہرے نیلے پیلے والے اور یہ جو لٹک رہا ہے نا یہ ہے چارجنگ کا پلک اور یہ دونوں بم یہ دونوں پھٹ جاتے ہیں ارے نہیں نہیں مجھے پسند نہیں آئی یہ مجھے نکھیلہ بنا کے دکھاؤ اس میں تم اپنی مت چلا ہو ہمیں سائنٹیس ہمیں خود بنا دو ہم جو ہی بنا رہے ہیں ٹھیک بنا رہے ہیں اوہ یہ کام تم پہ چھوڑ دے کرو ہی کرو تم کرو ارے راجہ صاحب باپ کر دو جیسے تم کہوں گے بیسے ہوگا راجہ صاحب باپ کر دو اب تو بنایے گا اور نکھیلی دھیان رہے راجہ صاحب بابا نے یہ نہیں بتایا کہ حملہ بابا کب ہوگا یہ بھی ہے چلو چلتے ہیں بابا کے بابا پتہ کرتے ہیں بابا وہ سینہ بہنے کا انتجام تو میں نے کر لیا ہے مسائلیں بھی تیار ہوئیں لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ حملہ کب ہونے والا ہے ابھی روکا بھی دیکھ کے باتاتا ہوں بیٹے راجہ اب تو کوئی سنگڑ نہ اس نے مہد اکتام اس نے کوئی مسیح ہوگئی ہو تو ایک کام بھر گھر جا کوئی نیو اپ ڈیٹ آگی تو میں تجھے فیس بک پہ بیت دوں ہاں بابا یہ مجال پی اچھا تھا راجہ یار دیکھ تیری غلط بات ہے یار راجہ دیکھ غلط بات ہے تھوڑ باتے موسیقی 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 تو ان لوگوں کو شکایت ہے تو بتائیے گا یہ کہ کر کے کیا کیا شکایت ہے تمہاری راجہ صاحب میری کوئی شکایت نہیں ہے میں تو ان کا پیچھا کرتے کرتے یہاں پہ آگیا ایسا ہے کپڑے پھالا کے تھانے پہنچ گئی نا تو گانا پھٹ جائے گی جمانت بھی نہ ہوگی تھانے تک معاملہ مت جاندو یار پولیس خالی مولی میں مستف مستاج کرے گی بھو نہ دیکھتی ہے راجہ پاجہ جی آپ بتائیے کیا سمسیہ آپ کو راجہ صاحب یہ کھڑا لفندر سور یہ روز رات کو تین وجہ میرے گھر کا گیٹ کھٹ کھٹ آتا مادر چو لونڈیاں چھیڑتا ہے آرے راجہ صاحب نہیں یہ تو جھونٹ بول لی ہے میں تو ڈاٹا کے بھی لینے گیا رات کے تین وجہ تو ڈاٹا کے بھی لینے گیا اور دو تین تین لگ کے اسے کیت کرو اور چھے مہینے تک لیکن میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کیا بتا میری بات سن کے آپ کا دل پسیج جائے میری ساجہ معاف کر دو ایسی کیا بات ہے بتا ارے کالی کالی جامنے مجد کے سامنے چینی لے لو پتی لے لو راجہ صاحب کی پپی لے لو تو راجہ صاحب کی سمجھوں معاف کر دیا معاف جس کی میں تجھے سب سے خطرناک سجا دوں گا مہامنتری اسے اپنی فیبرٹ والی سجا دو مے ارے صاحب مہار اور تم لوگ بھی جاو تمہاری سمسیاں باقی میں کل دیکھوں گا سالہ ہماری چمی لیتا ہے جی راجہ صاحب اب کی آدیس ہے آدیس یہ ہے مہامنتری کیا مجھے لگ رہا ہے اپنی دیش میں جو چھوٹے موٹے گاؤں ہیں ان میں ابھی بہت سی سمسیاں چل رہی ہیں تو میں چاہتا ہوں ان گاؤں وہ کا معاینہ کرو ٹھیک ہے راجہ صاحب میں کچھ سینک بیت دے دا ہوں معاینے کے لیے سینک نہیں میں خود جاؤں گا وہاں پر پر راجہ صاحب آپ تم بے فکر رہو میں بیت بدل کر جاؤں گا کوئی مجھے نہیں پہچانے گا ٹھیک ہے راجہ صاحب جیسی آپ کی مر جی بڑھو ایک بیڑی دے دو اکلے اکلے پی رہا ہوں لنڈ لے لے میرا تجھے پتنہ بندل میں کمال لگی اب تم تو برا ماننا ہو بیٹے مولے بستی میں جاؤں وہاں ملے گی بھی گیاں نہیں ملے گی ایسے نہیں چچا بگاری نہیں ہوں یار چوٹے موٹے ایکسپورٹروں ہم بھی ہیں بس میں تو کام بام کے سلسلے سے آیا تھا اچھا میں پوچھ رہا تھا گاؤں کے حالات کیسے چل لائیں اپنے ایک تو گرمی اتتی پڑھ لائی ہے اوپر دے ہمارے دیش کا راجہ آیا گا وہ سالہ ایک نمبر کا چوت یاد بھوسڑی والا گریب ہوتی اتی اچار کرتا رہا ہے نایی نایی ناغ نایی نای دیشی کے راجے کوเปکیت آیا حافظ ہم میرے دل کو سکون ملا بننا ہی ہمائیتی یہ تو اچھا ہوا کہ گاؤں والوں کو یہ بتانی چلا کہ میں ہی راج ہوں برنا تو سالے چانسی مارڈ ڈالتے پر یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گے میں پڑھا ہوں برنا بات بہت خراو ہے خاندان کی جی راجہ صاحب گھومیا ہے گاؤں میں کیسے ہیں گاؤں کے لوگ گاؤں کے لوگ بہت بڑیاں ہیں اور ہم سے بہت ہی خوص ہیں تمام تعریفیں کر رہے تھے کہ راجہ ایسا ہے بیسا ہے پھر میں نے کوشش کی راجہ کی برائی کرنے کی تو مجھے چپ کرا دیا گیا کوئی راجہ کی برائی تک سننے کو تیار نہیں تھا ماشا اللہ بہت پیار کر دی ہے ہم سے پیرجہ راجہ صاحب میں نے سنا ہے ہماری پیرجہ پہ کوئی حملہ کرنے والا ہے حملہ؟ کہہ دیئے اس سے جو حملہ کرے گا بہت سوال لوگیں کہوں کے کتے کی موت مارنگے کپڑے تلک کے پھار دنگے مچ جہی سال ہوگی پھر تو چنٹہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ساری جنتہ سے کہہ دو کل ہم اصرفیاں باتیں گے پیتا جی کی برچی ہے ٹھیک ہے لی دی راجہ صاحب اپے تو طریق ہے ایک تو بیسی کم بچیاں اصر بھی ہیں تیرے باپ نے لا کے دے دی ماں پی ماں پی راجہ صاحب سالے اککر کرنکال میرے پاپا ناپا ہے وہ کام پکا ہے وہ کہہ رہا ہے میری بھی تو ہی لیے یہ ہے اے یار ان کے ہر بار کی یہ ڈرام ہے بڑے والے بھائے سب نہ ہیں ان کی بھی دے ہی تو اب اپے الگ کوڑا جائیں ہی سے ختم ہو گئی ہیں ایک بھی نہ بچی ان کا ہر بار کا یہ ڈرام ہے بھائے سالے بہو سڑی کا بودھا مجھ پہ عمار پیر کے مجھ سے یہ سر بھی لینا آیا دل تو کر رہی ہے اس کا سور بڑھ دوں یوں 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 کل کی بات سن لو کل یہ گنجان آدمی تھا پتہ نہیں کہاں کا ہوگا آپ کی بھائی کر رہی ہے مجھے برداز نہیں ہوئی میں نے سالے کو پہلے تو بھوٹ مارا پھر مرگا بن بایا پھر پورے گاؤں کے سامنا آپ کی تاریف کرائی پھر میرے دل کو تسلی ملی اس چکر میں گھریا تھا میں تو ہمیں تو چار پانچ سرفیہ دے ہی دیتے ہیں گھر کا ماملہ ہے رائے صاحب یہ بھلا آدمی ہے آپ کی پیٹ پیچھے برائی نہیں ہونے دی اسے دینی چاہیا سرفیہیں لے لے جا لیکن تیرے دل میں جو ہمارے لیے پیار ہے نا اسے تھوڑا کم کر بھائی ہے جادہ مت بڑا لے لے گے جا لے دول لے جا لیکن پیار کم کر بھائی ہے اپنا جائے ہاں سے تو تجھے تو میں نے جیل میں ڈلوائیا تھا باہر کے تایا نہیں بتاؤں گا کس نے مارنے کو کہا مجھے تجھ سے میں ہی بتاؤں گا سینکو اسے کیت کرلو اور کال کوڑری میں ڈال دو یہ کیسا آتمی بھیجا ہے تم نے اس کا نیزانہ تلک کا ڈیگ نہیں ہے تم رہنے دو اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا اور کتنی دور چلنا ہے یار ابھی تو بہت دور چلنا ہے ایک کام کرتے ہیں یہاں بیٹھ تو اور آرام کرتے ہیں ابھے بھئی یہ تو راجہ صاحب کا باگ ہے راجہ صاحب کا آہ بھئی راجہ صاحب کا بہت خطرناک آدمی ہے ڈاریک ماننے کا عادیس دیتا چلو یہاں سے ابھے بیٹھ اتنی جلدی نہ ہے راجہ آ ریا اوہ بھوک بھی تو لگئے یہاں پہ فل ہیں فل کھائیں گے فل کھا گا بیٹھا اتنا ہی بہت ہے اگر راجہ کو پتہ چلیا نا تیری گاڑ کا چھکل اتار دے گا کیوں ڈریا میں ہوں تو تم دونے یہاں بیٹھو میں فل لاتا ہوں جی راجہ صاحب آج تمہارا کہیں ٹیلے کا مونٹا بتاؤ کہاں چلیں آج ہم اپنے آموں کے باغ میں جانا جائیں گے ٹھیک ہے میں سینکوں کو تیار کرتا ہوں چلنے کے لئے کیا تم ہمیں ڈر پوک سمجھتے ہو وہاں ہم اکیلے جائیں گے کیکا 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 اوہ ی تو راجہ آ رہا بہت بین کیل کرنے میں پس سا پہلی گئی تھی فاظ گئی نہیں فاظ گئی بے ایک منہ ٹرک ایک آئیڈیا آیا آم میرے ساتھ پیڑ کے پیچھے اب جو میں بولوں نا چپ چاپ سنتے رہا نا ٹھیک ہے آرے آنے دے راجہ کو اس تمنچے میں چھے گولی ہے چھے کی چھے راجہ کے مطلقے میں اتاروں گا تو تو جانتا ہے نسانہ تو بہت تیز ہے سترہ راجہ کو مار چکا ہوں اٹھار بھائی یہ سہی کیا دماغ ہے یار راجہ تو بھگیا کہا تھا نا تس سے بے پکر رہا ہے بچپن سے ہی آرامی ہوں آو اب بھر آم کھائیں گے ہمارے راجہ صاحب کا چوتیا بنائے جا رہی ہے ابھی بتا ہوں اپنے راجہ صاحب کی اب بے تو یہاں بھی آ گیا دیکھ بڑھے بڑھے میرا بہت دماغ خراب ہو رہی ہے ارے راجہ صاحب میں باغ میں سے ہی آ رہی ہوں وہ جو تمہاں ماننا کہہ رہا ہے نا وہ مارنگے مارنگے کچھ نہ وہ تمہارے چوتیاں منا رہے ہیں نہ ان پہ تمنچہ میں سری واردات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہی ہوں آو میرے ساتھ چلو سچ میں دیکھا تو نے اب آہاں راجہ صاحب بھروسہ نہیں ہے ہم پہ چھوڑ بولنگے ہم اوہو میرے ساتھ چلا کی چل جارہا باغ مگون کی گان میں تلوار گھو دوں آئی بھے اب یہ راجہ تو پھر سا گیا ساتھ میں بڑھا بھی کئی سے پتہ تو نہیں چل گیا ایک منٹ آو اس بڑھے کی بھی فار دوں آپ رک جاؤ لینے گیا بڑھا راجہ کو راجہ اس تک چھوٹیا نہیں ہے تو بڑھے کی بات مہا جائے ایک دم اب بڑھا اسے بہلا آگا فسلا کر بھاگ میں لے گا جیسی بھاگ مہا آگا سالے کے تھپسگولی ماروں گا سوار بھو سڑی کے بڑھے تو بھی ملو ہوا ان لوگوں سے تو مجھے مروا گا اپنے دیس کے راجہ کو پر میں بھی تمہارے کسی کے ہاتھ ہی نہ ہوں میں نے آس تک کسی کا کچھ بھی غلط نہیں کیا پھر بھی میرے ہی دیس میں میرے اتنے دسمن کیوں دیس میں چھوڑو اب بیدیس میں بھی تمہارے دسمن ہے مطلب مطلب امریکہ بول لیا اگر تم وہاں نہیں پہنچے تو وہ مسائل ہے چھوڑ دے گا اپنے دیس پہ ٹھیک ہے چلنے کی تیاری کرو آداب سرکار آپ کی سیکیورٹی کا سارا جمعہ مجھے دیا گیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم بہت زیادہ تھک چکے ہیں ہمیں ہوتل تک کائسے لے کے جاؤ گے گاڑی بھانی دکھائی نی دے ری اس میں گاڑی کی کیا بات ہے وہ نو کلومیٹر ہی ہے ہوتل یہاں سے پیدل پیدل ہو لیں گے آئی بہ سوچ ہمت آؤ پھر لیٹ مہرنگا ہوتل میں آؤ کلومیٹر ہوتل میں آئی بھانی دکھائی کہاں لے کر آیا مجھے تو ایسی جگہ جہاں کوئی تیری چیت تک نہیں سنے گا ابے ہوئے ہٹ سالے گانا پاڑنا دوں گا ابھی کچھ اکر ہوں ابے تو تیری لے گون رہا ہے میں تو تجھے یہاں مارنے ہوئے ہوں پر کیوں کس نے کہا مجھے مارنے کے لیے یہ میں تجھے نہیں بتا پھلا مجھے پیسہ ملا ہے تجھے مارنے کے لیے اوہ اس کا مطلب تو بگ گیا پر مارے گا کھائی سے مجھے یہ ہے تو اس سے ضرور مر رہی ہے کچھ اور دے کس سے نہ مروں ہوں میں پہلے تیری جگو کا جھاڑو دے لے لوں کیلے گی رکھتے پڑا بھی جن میں مجھے اپنے والے کا بھروسہ نہ ہوتا کھگر اور تو مارنے کے لیے ڈھول کو چیز بات کو دیا پر رکھیں اس سے تو مر جاگا یہ تو بیٹے ل ہوئے گا اس سے تو سر پڑ جاگا تیرا اس سے تو میری دالی کا پال تک نہ گھڑے گا مجھے مارنا تو دور کی با دالی نئے پلیز پلیز دالی مت کاٹو پلیز دالی نہیں سمجھو پلیز دالی نہیں تیری دو بڑے افسوس کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک بات بتانی پڑ لئی ہے بادیہ دیس کے راجہ اکوال صاحب اپنے بیچ نہیں رہے کل رات اچانک سے انہیں ہٹا ٹیک آ رہے کی کاران ان کی موت ہو گئی اور ہاں میں بادیہ دیس کا منتری ہونے کے ساتھ ساتھ راجہ کا اندر کھانے چاچا بھی ہوں اور اب میرا فرض بنتا ہے کہ بادیہ دیس کی کمان میں سمارا لوں میں ہارٹ اٹیک سمارا گیا اس کا مطلب منتری تو ہی گدھ دار ہے ابھی جا کے سچ بتانا ہوگا ابو جلوے جانتا ہے تو نے کسے دھککہ دیا ہے وادیہ کا راجہ اکبال ہوں میں میں بھولیوڈ کا کنگ سارک کان ہوں بس کچھ دیر کے لیے ڈیوٹی کھنا ہے چل جا یہاں سے یہ سب کچھ اس ڈالی کی وجہ سے ہو رہا ڈالی ہوتی یہ دنیا پہچانتی میں کون آو بھائی تم میرے ساتھ چلو تمہاری سورت دیکھ کے لگتا ہے تم بہت بڑے ننگیں فککے ہو لیکن میں تمہاری مدد کروں گا تم میرے یہاں نوکری کرو اے بھائی چلویا لگ کو اٹھا تو جانے میں کونوں چل جائے ایسے مرا جہاں تیری مرجی کر رہے آہاں چل جا اے بھائی اے بھائی یہ تو میرے دیس کا ہے اس کو تو میں نے مروایا تھا موسیقی 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 ہنال میں نے TOM ook نو سموکنگ نو سرب اس لئے اس لئے نام بتا اپنا تاج محل لونڈیا چود مجھے تجھ پہ پہلے سی سکتا تُو اقبال ہے نا بادیا کا راجہ نا سالے جھوڑ وہ لیا ہم اس سے ارے آجاؤ بے راجہ یہ یہ جلد رہا ہوں سب ایک منٹ ایک منٹ یہ اقبال نہیں ہے یہ میرا کزن اکرام کہاں تھا یار اتنے دن سے تُو تم کر کے رہو یہاں میری چھوڑو تُو یہ بتا تُو جندہ کیسا ہے اور یہ لوگ جندہ کیسے ہیں میں نے تُو سب کو مروایا تھا تم جسے جسے مروااتے تھے ان سب کو نہیں مارا جاتا تھا بلکہ یہاں بھیج دیا جاتا تھا امریکہ میں تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی سالہ میرا ہی منتری گدار نکلا کیسے بھی کر کے مجھے منتری تک پوچھاؤ تاکہ میں سب کو بتا سکوں میں ہی ازلی راجہ ہوں اور میں جندہ ہوں ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری بھی کچھ شرطیں ہیں کیا سرط ہے تمہاری بتاؤ تم نے مجھے جس لیب سے نکالا تھا واپس اسی لیب میں اسی پت پر اجت کے ساتھ بٹھانا ہوگا ٹھیک ہے میں تیار ہوں اور ہاں میں جو بم بنا رہا تھا وہ ابھی گول ہی بنا ہوں نوکیلا ہم سے نہ بنے گا وہ میں نوکیلا ہی بنا ہوں تو ٹھیک ہے پھر میں نے سب کو بلا لے تم آلاؤں گے ایک منٹ جیسا تو چاہے چل ٹھیک ہے چلا آؤں پھر کیا سوچ رہا ہو میں سوچ رہا ہوں تمہارا اپنا منتری قددار نکلا اپنا ہی قددار نکلتے ہیں دیکھ لو کی حالت بنا دی یہ شیڈ بھی مانگی بھی ہے پر تم اس بات کو چھوڑا اور یہ بتاؤ پلان کیا ہے دیکھو وہاں پہنچنا تو بہت مشکل ہے لیکن ہم وہاں جائیں گے گیسٹ بن کر تاکہ ان لوگوں کو لگے کہ ہم انہی کے مہمان ہیں اور تمہارا کام صرف اتنا ہوگا تمہیں کرنی ہوگی ایکٹنگ ایکٹنگ تو کر لوگے نا تم گوچو ایکٹنگ کے ماملے میں بہت کترناک تمہیں میری فلیم میں آئی تھی وہ نے دیکھی کچھ کچھ ہوا تو بمپٹے گا میں نے اس کو ڈسلائک دیا تھا آرہ تو چل اس کو چھوڑ پوچو آئی تھی ہم آپ کے ہیں کون نہیں بتائی گی تم ماری جائے گی اس میں مجھے سممانت بھی کرا گیا اور ابورٹ تو لککے ملے تم وہاں کے راجہ ہو تم نے اپنے آپ کو خود ہی ابورٹ دیا تھا سمجھے تو ابورٹ تو ابورٹ ہے ملا کسی سے بھی ملے چاہے بہرال ایکٹنگ کرنے لینا صحیح سے واقعی میں سمال لوں گا ہاں یار ایکٹنگ کے ماملے ہیں بہت پرویکٹو ابے یار یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے تم اسے جانتے ہو ہاں یہ سالہ باولا مجھے نوکری دینے کہہ رہا تھا مجھے ابے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اس کے جریعے تو ہم منتری تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کیونکہ منتری کے ہاں سارا سمان اس کے یہاں سے ہی جاتا ہے یار صحیح کہہ رہا ہو تم تو ٹھیک ہے میں اس کے یہاں پر جاتا ہوں اور نوکری کرتا ہوں پٹا پٹ کام کراؤ یار جلدی سے ہاں ٹھیک ہے سر میں آپ کے یہاں کام کرنے کے لیے تیار ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے جاؤ اوپر جا کے تین نمبر کی کینٹین سمال لو اور کسی بھی کسٹومر کو کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے کام اچھے سے دل سے کرنا ہے ٹھیک ہے سر کام کی دکت مطلب ایک بھی کسٹومر کو دکت نہیں آگی اوپر جا نا ہاں اوپر ہوسٹ 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 چل یام ہوسٹ چل ایک پہ کام کرdaughter کچочка ہوسٹ ہوسٹ shake پہ ہوسٹ آپ کے لئے لینے بہت سوڑی کے مہر رکھا رہے ہیں سالے مو دھوتے نہیں اور آجاں کینٹرین میں سوہی سوہے جب اند ہے بھی چاہیاں سے آئی بہ بیٹے سمان سے مجھاگ نہیں یوں ٹرے لینگ ٹرے لینگ ٹرے لینگ آہ 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 میرے دماغ میں ایک بات ہے آہ پول میں آتے ہوئے بات کرتے ہیں ان سڑا ہوئے میں آوں گا میں یہ سالے الٹے سیدھے لوگ گندہ پول جانتے نہیں ہو کونوں میں اب تو کچھ نہ ہے اب تو یہ ان سڑا ہوئے میں ہی نہانا پڑے گا اور اگر جم میں تین سو روپے ہونا تب ہی گھوسیے ونہا گھر کو جائیے ہنگے پیسے یوں ہاں ہم مت کرو یہ اب کچھ نہ ہونے والا ہاں یار ہمارے تو راج کی ماں چھت گئے جب سے یہاں ہے اب جاؤ فٹا فٹ اور کام کو انجام دو اور ہاں راجہ بننے کے بعد تانہ شاہی ویسی ہی رہنی چاہیے جیسی تم چلاتے ہو راجہ کا بیٹا ہی راجہ بنے گا ارے تو اس بات سے تو بے فکر رو راجہ کا بیٹا ہی راجہ بنے گا تانہ شاہی پرابر چلے گی پر تمہارا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے کام ڈال دیا ہے میں نے اسے تینزن بری رہو تو ہوں ہمارا بیٹا ہی بنے گا راجہ چلو چل دیا ہوں میں اب یہ لو انہی سبھی بے پرو پہ آپ کے سائن ہونے ہیں اب ہوگا میرا راج ایک منٹ پریزیڈنٹ صاحب میں مرا نہیں ہو جندہ ہوں ابھی راجہ صاحب منٹری تو نے مجھے مارنے کی کوشش تو پوری کی لیکن میں بچ کے نکل گیا اور تیرے بھیج ہوئے اس کتے نے میری ڈالی کائٹ دی کوئی مجھے نہیں پہچان رہا آج مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اس نکلی ڈالی کا استعمال کرنا پڑا اس سالے کو گولی مروا دو یہ میرا آدیس ہے ہم تمہاری بات جرون مانیں گے لیکن اس سے پہلے تمہیں ہماری ایک سرت ماننی پڑے گی ٹھیک ہے مجھے منجور ہے بس اس گددار کو مرباؤ سوچ لو ہاں ہاں مجھے سب کچھ منجور ہے شکر ہے اوپر والے کا کم سے کم سچ سب کو تو پتا چلا تم بتاؤ کیا سرت ہے تمہاری سرت یہ ہے ہماری کہ اپنے دیس باپس جاؤ اور وہاں جا کے الیکسن کراؤ جسے جنتا چنے گی وہی راجہ ہوگا راجہ کا بیٹا راجہ نہیں بنے گا جسے جنتا چنے گی وہی راجہ بنے گا ٹھیک ہے میں تمہاری شرط مانتا ہوں میں وادیا کے اندر سے تانہ شاہی بلکل ختم کر دوں گا ہر آدمی اپنی مرجی کا مالک ہوگا اور اب میں وہاں جا کر الیکشن کراؤں گا اور جسے جنتا چنے گی وہی راجہ بنے گا میں چنے گا ایک پیچھن کو حیرت ہی مارکہ نقا راجہ رائی جد ہیں موسیقی